اسرائیلی حملے میں حماس کے سربراہ شہید تہران میں اسمائل ہانیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ای نے نماز جنازہ پڑھائی ایران کا اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی اور تین روزہ سوک کا اعلان بھی کر دیا گیا ایران کے شہر تہران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ای نے حماس کے سربراہ اسمائل ہانیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی تدفین جمعہ کو قطر کے دارل حکومت دوہا میں ہوگی واضح رہے کہ فلسطین کی مضاہمت تنظیم حماس کے سیاسی بن کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا حملے کی نویت تو سامنے نہ آسکی لیکن عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ہانیہ کی شہادت میزائل حملے میں ہوئی ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملہ ایران کے باہر سے کیا گیا دوسری جانب ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی اور تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کیسے ہوئی ایران کی سرزمین پر حماس کے سربراہ کو کیسے نشانہ بنایا گیا اس معاملے پر ایرانی حکومت کی خاموشی نے کئی سوالات اٹھا دیئے ہیں